جامعے تو رشید میں جب یہ ڈیجیٹل کیمرے کی تحقیق ہو رہی تھی نا تو مختلف اس کے ماہرین کو بلائیا گیا جو ڈیجیٹل کیمرے کو بہت اچھی طرح انہوں نے پڑھا ہے تو انہی ماہرین میں سے ایک آئے انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ تصویر بناتا ہے یہ انسانی آنکھ کو سائنسدانوں نے کاپی کیا ہے جیسے میں بھی آپ کو دیکھ رہا ہوں نا تو آنکھ کے پردے پہ آپ کی تصویر بن رہی ہے روشنی کی لہریں ٹکرا کے آئیں گی آنکھ کے پردے پہ جائیں گی اور پیچھے وہ برکی لہروں میں تبدیل ہوں گی اور وہ لہریں پھر دماغ جو ہے نا پیچھے کچھ ایسے آلات لگے لہروں کو ریورس کر کے دوبارہ روشنی کی لہروں میں لے کر آئے گا وہ اور پھر الٹی تصویر بنے گی دماغ اس کو پھر کیا کرے گا سیدھا کر دے گا انہوں نے کہا کہ یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے یہ سائنسدانوں کی ایجاد نہیں ہے یہ آنکھ کو انہوں نے کاپی کیا ہے سمجھ میں آرہی ہے بات آنکھ کو انہوں نے کیا کیا ہے کاپی کہ آنکھ کیسے بناتی ہے تو بلکل وہی چیز انہوں نے یعنی وہ شیشوں کو اسی لحاظ سے ایڈجس کیا اور اسی طرح وہ لہریں روشنی کی ٹکرا کے جاتی ہیں اور پھر وہ ریڈی آئی لہروں میں تبدیل ہوتی ہیں پھر وہ پیچھے جا کے ریورس پورا کہہ رہے ہیں سو فیصد آنکھ کی کوپی ہے یہ لیکن آنکھ جیسا اب بھی نہیں بن سکا اور آنکھ میں ایک عجیب بات یہ ہے کہ ڈیجیٹل کیمرے میں ایک لینس ہوتا ہے آنکھ کتنی ہیں دو اس کو ایجس کرنا اور زیادہ مشکل کام ہے کیونکہ ذرا سا ان دو پتلیوں کا فاصلہ میلی میٹر میں بھی کم ہو گیا نا یا بڑھ گیا تو آپ کو ایک کے دو نظر آنا شروع ہو جائیں گے تو اس کو ماں کے پیٹ میں ماں روٹی کھا رہی ہے گوش کھا رہی ہے انڈے کھا رہی ہے دودھ پی رہی ہے اس سے بچے کی آنکھیں بن رہی ہیں اور ایسے بہترین طریقے سے کھوپڑی میں ان کو فٹ کیا جا رہا ہے جس کیا جا رہا ہے کہ ان دو پتلیوں کا فاصلہ ایسے تناسب کے ساتھ رکھا جا رہا ہے کہ جتنا فاصلہ ہونا چاہیے ہماری زندگی وہ فاصلہ تبدیل نہیں ہوتا ایسا اس کو الفی سے جوڑ دیا سمت بانڈ سے جوڑ دیا اس کو ٹائٹ کر دیا کہ یہ ہلے نہیں ہے کیونکہ یہ ذرا سا ہلا تو اس کو پھر پوری دنیا ہلتی بھی نظر آئے گی پھر میں لطیبہ سناتا ہوں ایک ڈاکٹر کے پاس ایک صاحب گئے اور کہنے لگے ڈاکٹر صاحب مجھے ایک کے دو نظر آتے ہیں میں کیا کروں ڈاکٹر صاحب نے کہا اس کو ترتیب سے لگانا یہ اتنا مشکل نہیں ہے جتنا دونوں آنکھیں دماغ میں ترتیب سے فٹ کرنا تو دو ہنٹے کبھی اتفاق سے نہیں لگی ہوں گی یہ دو آنکھیں کیسے فٹ ہو گئیں بات بتاؤ کہ کاپی آسان ہوتی ہے یہ اوریجنل دیکھو چائنا کاپی بناتا ہے نا سیمسنگ کی درجنوں کاپیاں اس نے مارکنٹ میں پھیکی ہوئی ہیں اس سیمسنگ کے جو کیمرہ ہے جو کاپی ہے اس کے بارے میں کوئی اگر یہ کہے کہ یہ کروڑوں سال سے اتفاق سے وجود میں آگیا یہ مان لوگے تو جب وہ نہیں مانوگے تو جو اوریجنل ہے وہ کہاں سے آ جائے گا تو اب مجھے ایک بات بتاؤ یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے یہ انسانی آنکھ کی کاپی ہے تو اوریجنل کیا ہوا اوریجنل کیمرہ کون سا ہے بھئی بولیں تو سہی نا انسانی آنکھ اوریجنل ہے تو آپ مجھے بتاؤ جو کاپی کیا ہوا کیمرہ ہے اس کے بارے میں اگر کہ ڈوروین یہ نظریہ پیش کرتا کہ عربوں کھربوں سال میں شیشے میشے آپس میں اتفاق سے جڑ گئے اور پگل کے ریت شیشہ بنا اور یوں ایڈجس ہو گئے اور اتفاق سے بیٹری آکر اٹھا کر کے اس میں لگ گئی اور وہ ویڈیو بننا شروع ہو گئی کوئی مانے گا دنیا میں اس کو تو نہیں مانیں گے اور جس آنکھ جس کیمرے کی کاپی کر کے بنایا گیا ہے جو ماں کے پیٹ میں بن رہا ہے روٹی کھا کے بن رہا ہے دودھ پی کے بن رہا ہے کوئی گلاسز استعمال نہیں ہو رہے اس میں عجیب بات ہے نا دیکھیں ماں پہلے روٹی کھاتی ہے خون بنتا ہے صرف جیسے ہی بچہ پیٹ میں آیا اب ماں روٹی کھائے گی تو بچے کا جگر بھی بنے گا دل بھی بنے گا اسی روٹی سے دماغ بھی بنے گا پھیپڑے بھی بنیں گے اور ہر ہر چیز بنتی ہے اور ادھر بچہ باہر آیا تو اب کچھ بھی نہیں بنے گا سوائے دودھ کے اب بچے کا اسی روٹی میں کیسے کرشمیں رکھ دیئے جب چاہتا ہے اس روٹی سے بچے کی آنکھ بناتا ہے جب چاہتا ہے اس روٹی سے بچے کے بال بنا دیتا ہے جب چاہتا ہے اس روٹی سے ناخن بنا دیتا ہے جب چاہتا ہے اس سے ہڑیاں بنا دیتا ہے اور جب ضرورت نہیں رہتی تو اب بچے کے لئے دودھ بناتا ہے اور دودھ بنا کے اس کو ماں کی چھاتیوں میں پہنچا دیتا ہے اور بچہ جب پیدا ہوتا ہے قرآن کہتا ہے لا تعالی مون الشیعات تمہیں کچھ بھی نہیں پتا ہوتا ہے جب تم پیدا ہوئے ہو لیکن اسے یہ بتا جلد آتا ہے کہ دودھ کہاں سے ملے گا اور کیسے میرے حلق میں اترے گا فوراں بچہ پیدا ہوتا ہے یہ ماں کی چھاتیوں کی طرف لپکتا ہے وہ وہ بھائی یہ اتفاق سے نہیں ہو سکتا اب میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں کہ سائنسدان ڈیجیٹل کیمرے کے بارے میں تو نہیں کہتے کہ یہ اتفاق سے وجود میں آیا ہے لیکن اپنے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ ہم اتفاق سے وجود میں آیا ہے وجہ پتا ہے کیا ہے اس کی وجہ ہے بھئی نہیں معلوم نا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے خالق وہ خود ہیں سمجھ رہے ہیں اور جب خود کوئی چیز بناتے ہیں تو اس پہ اٹھنے والے سوالات کے ان کے پاس جواب ہیں لیکن جب اپنے بارے میں یہ کہیں گے ہمیں کسی نے بنایا ہے تو پھر ایسے ایسے سوالات اٹھیں گے کہ جن کا جواب دیتے دیتے بل آخر ان کو مذہب کو ماننا پڑے گا مذہب کو ماننے کے نتیجے میں علماء کو ماننا پڑے گا پیغمبروں کو ماننا پڑے گا پیغمبروں کو ماننے کے نتیجے میں شراب حرام ہو جائے گی زنا حرام ہو جائے گا نائٹ کلب حرام ہو جائے گا شرک حرام ہو جائے گا اور یہ جو انہوں نے ایک پوری دنیا میں جو ایک توفان بے حیائی کا کھڑا ہوا ہے سود حرام ہو جائے گا وہ ساری نماز فرد ہو جائے گی حج فرد ہو جائے گا زکاة فرد ہو جائے گی اور ماں باپ کو اول ہم میں جمع کرانا حرام ہو جائے گا اور بیوی پر شوہر کی اطاعت واجب ہو جائے گی اور شوہر پر بیوی کا خرچہ واجب ہو جائے گا اور نظر کی حفاظت فرد ہو جائے گی اور جہنا غریبوں کا کھانا یہ اتنے سارے وہ چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ ماننا پڑے گا کہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ آخر میں ان کو مذہب کی ضرورت کو ماننا پڑے جائے گا اور اس سے انسان کیا کرتا ہے جان چھڑاتا ہے